دنیا میں پہلی بار اب بچوں کو بھی لگے گی ویکسین کینیڈا میں بارہ سے پندرہ سال کے بچے ہوں گے ویکسینیٹڈ فائزر ویکسین کو کینیڈا سرکار نے دی منظوری امریکہ میں بچوں کے ویکسین پر فیصلہ اگلے ہفتے لیا جائے گا یوروپی اے سنگھ اور برٹن میں جلد مل سکتی ہے اس کی منظوری مطلب برٹن میں یوروپی اے سنگھ میں کینیڈا میں اور امریکہ میں اب دیکھئے اگر تیسری لہر سے بچنا ہے اس پوری دنیا کو بچنا ہے تو ہر کسی کو تیاری کرنی پڑے گی کیوں پہلے بچے اس لیے زد میں نہیں آ رہے تھے کہ بچوں کے وہ جو اے سی ٹو ریسپٹرز تھے وہ ایمیچور ہوتے ہیں اس ٹو ریسپٹرز جس میں جا کر یہ وائرس سب سے پہلے جس کے ذریعے انٹر ہوتا ہے ہوسٹ سیل میں لیکن اب کیونکہ اپنے آپ کو میوٹیٹ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ کیا کرتا ہے جیسے آپ اس کے جو جو راستے بند کریں گے یہ نیا راستہ تلاشتا ہے کہ آپ کہاں سے جانا ہے کہاں سے نکلنا ہے تو جو راستے آپ نے بند کر دیے وہ وہ لوگ ہیں جو vulnerable سمجھے گئے پہلے 65 سال اس سے نیچے 60 سال 45 سال آپ نے ویسک اور اس کے اوپر کی آوادی کو لگ بھگ ویکسینیٹ کرنے کی طرف کام کر دیا ہے تو اب وہ کدھر کا رکھ کرے گا بچوں کی طرف تو بچوں کو بچانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا کینیڈا نے سب سے پہلے ایک کام کیا کیسے ہوا ذرا دیکھئے بچوں ہو جاؤ تیار ویکسین سے وائرس پر کرو وار فائزر کا دعویٰ 12-15 سال کے 2260 بچوں پر ٹرائل کیے انہوں نے اور آپ جانتے ہیں ٹرائل کے دوران دونوں ہی چیزیں کی جاتی ہیں ٹرائل کے دوران جو ایکچول ویکسین ہوتی ہے وہ بھی دی جاتی ہے اور اس کا پلیسیبو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ یہ رینڈم طریقے سے کیا جاتا ہے پلیسیبو مطلب بتایا نہیں جاتا وہ ویکسین نہیں ہوتی نارمل آپ سمجھ لیجے کہ کوئی ایسی چیز جو نقصان نہیں کرتی وہ انجیکٹ کی جاتی ہے لیکن وہ ویکسین نہیں ہوتی وہ پلیسیبو اور ادھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس میں ریزلٹس کیسے ملے اب آگے دیکھیں 31 مارک 2021 کو کمپنی نے بتایا بچوں پر 100% ایفیکٹیو ہے یہ ویکسین 100% مطلب بہت ہی ہارٹننگ ہے یہ کہ 100% بچا لے گی ہے بچوں کو وائرس کے خلاف جن بچوں کو وائرس جن بچوں کو یہ ویکسین لگی ان میں سے کوئی بھی ایفیکٹ اس میں کوئی بھی سنکرمیت نہیں ہوا اور جن کو نہیں لگی تھی پلیسیبو جن کو دیا گیا تھا اس گروپ کے صرف 18 بچے سنکرمیت ہوئے تھے ٹرائلز میں شامل بچوں پر 2 سال تک نگرانی رکھی جائے گی اور مارچ میں ہی 6 مہینے سے 11 سال کے بچوں پر کلینیکل ٹرائل شروع کر دیے گئے تھے ٹرائل کے پہلے فیز میں کمپنی نے بچوں کو 3 گروپ میں باتا ہے 6 مہینے سے لے کر 2 سال 2 سال سے 5 سال اور 5 سے 11 سال کے بچوں کا ٹرائل کیا گیا اور سب سے پہلے 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے دوستہ کیا جائے گا اس لیے کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کے مقابلے وہ جو بچے ہیں 5 سے 11 سال کے ان کے ACE2 ریسیپٹرز مچور ہو چکے ہوتے ہیں فائزر کا دعویٰ ستمبر تک ٹرائلز کے نتیجے مل جائیں گے اور امریکہ میں موڈرنہ نے بھی ٹرائل شروع کیے جولائی کے انت تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نتیجے ہمارے یہاں سنبھاؤں ہیں اور بھارت میں بچوں کے لیے ویکسین کی اپلپدتہ پر ابھی ظاہر ہے سنشائے بنا ہوا اسی لیے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کیا کریں گے آپ تھرڈ فیز میں بچوں کو اگر ہوگا تو ان کو ویکسینیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے بھارت بائیو ٹیک نے فروری میں ہی ٹرائلز کے لیے منظوری مانگی تھی ڈرگ ریگولیٹری منظوری نہ ملنے کی وجہ سے ایسا ہوا اور اس پر پہلے بڑوں کو ایک ہی پر ایفیکٹیونس ثابت کرنے کے لیے کہا گیا ریگولیٹر نے کہا کہ پہلے بڑوں پر تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ اس کی شمطہ کتنی ہے اس کے بعد بچوں کے بارے میں دیکھا جائے گا لیکن دیکھئے فروری میں اگر یہ ہو گیا ہوتا تو اس کو بھی آج وائز مانا جاتا اور بچوں کو وقت رہتے ابھی تو ایڈلٹس ہی ہمارے لیے ایک بڑا سوال بنے ہوئے ہیں کب بچوں تک بات پہنچے گی اور کیا ہم یوں ہی پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے جلد ہی ہم overtake کر لیں گے اس وائرس کو ذرا ڈاکٹر سالوے اس بارے میں آپ کا ہنچ میں سمجھنا چاہتا ہوں بیگ ایکسپرٹ آپ کا ہنچ بھی ریالیٹی کے بہت قریب ہوگا میں تھوڑا سائنس کے پر ریپیکش میں بات کروں گا ابھی ہمارے دیش میں بچوں کی ویکسین کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہم بات کریں جس طرح سے انفیکشن ہوا ہے نیچرل انفیکشن جو ایک کیس ہمیں ملتا ہے اس کے آسپاس بیس پندرہ سے بیس کیسز کمیونیٹے میں ہوتے ہیں تو چار لاک کیس آلماس بیس لاک کیسز ڈیلی ہو رہے ہیں جو انفیکٹ ہو رہے ہیں تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے اگلے ایک دو مہنے میں نیچرل انفیکشن سے ہی ہمارے یہاں لوگوں میں ایمیونیٹی آنا شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے میں کے انت تک ہمارا یہ سوچنا ہے بھگوان بھروسی کی باتیں انفیکشن ایسے ہی کابو میں آتا ہے دوسری بات جو دوسرا ورک ہوتا ہے ویکسینیشن کے تھو جو ویکسینیشن میں ہم کام کرتے ریسپریٹری وائرسز کے اگنس ہم ورنرابل کو پہلے پریونٹ کرتے ہیں جو ہم نے شروع کیا ہے ایلڈرلی کو باربیٹ پیشنٹس کو ابھی ہم نے ایڈلٹ ویکسینیشن کے طرف بڑے ہیں اس کے یہ دو ڈو پرانگ سٹریجی کے دوارہ ہی اس پینڈمک کو کابو کیا جا سکتا ہے تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کیونکہ یہ پیکس آتے رہیں گے آگے وائرس میوٹیٹ ہوتے رہے گا تو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی ڈیورنگ پیکس ہم موٹیلیٹی کو کیسے کم کریں ہمارے اسپطال کو کیسے تیار کریں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی ایوری ہسپٹال چھوڑ بھی اوکسیجن سفیشینٹ ہر ہسپطال اوکسیجن سفیشینٹ ہونا چاہیے جس سے ہم موٹیلیٹی کم کر سکتے ہیں آگے کے دو یا تین سال ہمیں کوویٹ کے ساتھ جینا ہے ہمارا بیہیوئر ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اور ہمارے اسپطال ہمارا ہسپٹال سسٹم ہمارا ہیلت سسٹم کوویٹ ریزیلینٹ سسٹم کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور جو بھی ویکسینیشن کا ہم نے پولیسی اکتیار کی ہے اس پہ ہمیں آگے بڑھنا ہے پینک میں آنکے کوئی بھی ڈیسیجن میرے خیال سے لیا نہیں جا سکتا اور لے کے بھی نہیں میرا یہ پورا وشواس ہے ہمارے پولیسی میکرز پر سینٹیفک کمیونیٹی پہ ہمیں وشواس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پینک میں نہیں آنا ہے اور آپ کے مادیم دوارہ ہی آپ سے میرا انورہ دو ہے آپ کے مادیم دوارہ ہی لوگوں کو جاگرود کرنا ہے کی کیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے اس ویو میں بھی 90% لوگ گھر پہ ٹھیک ہو رہے ہیں ویڈاوٹ اینٹرونشن سب 10% لوگوں کو انٹرونشن آکسیجن یا پھر اور بھی دوائی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کے مادیم دوارہ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ پینک میں نہ آئیں جو بھی آپ کو سوچنا ہے مل رہی ہے بہت سارے مادیم دوارہ اس کا پالنگ کریں ماسک پہنی ہے دکٹر سالگی جو پہ رہے ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے دیکھئے ہم سب کے لیے کہ ہم نیگیٹیو پکچر اس لیے دیکھیں تاکہ ہم سعودھان رہیں اور آئندہ لاپروہی نہ کریں لیکن پوزیٹیو آسپیکٹ اس لیے دیکھنا ضروری ہے کہ تاکہ ہم منیسیسری پینک نہ ہو جائیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کر پانے کہ استیتی میں نہ پہنچ جائیں لیکن دکٹر سنا میں سمجھنا چاہتا ہوں آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں خاص طور سے آپ ہندوستان کا انوبہ بھی رکھتے ہیں اور برٹن میں آپ دیکھے رہے ہیں سیچویشن کیا ہے ہم کیا وائرس سے دوڑ میں آگے نکل جائیں گے یا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہندوستان کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں سامات ہوں ہندوستان میں کیا پورے دیش میں پورے ورلڈ میں ہم لوگ وائرس سے آج نہیں تو کل آگے نکلیں گے لیکن اس میں سمجھ لگے گا اور یہ it is a global effort اور سمجھ یہ لگے گا کہ جتنے میٹن وائرس ہیں اس کے انسار ایک بوسٹر ڈوز ویکسین بن کر کے دیا جائے گا بچوں کو بھی اور اڈلٹ کو بھی اور سچ پوچھ یہ تو کوویڈ یہاں پر اب رہنے والا ہے ہمارے ہمارے دنیا میں رہنے والا ہے وہ جائے گا نہیں ابھی جس طرح اس کا روپ اور ویکرات روپ ہم لوگ دیکھے ہیں ہم لوگ کو اب ہمیشہ کے لیے تیار رہنا پڑے گا ہر سال وہ ویکسین شاید لینا پڑے تار ایک امپورٹنٹ خبر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہماری جو سائنٹفک دنیا ہے سائنٹس کی دنیا ہے وہ نشتی طرح سے اس کو پچھاڑے گی فکر آپ کی سوموار سے شکروع رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر